دیوبند یہی ہے وہ یونیورسٹی دارالعلوم جسے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے ام المدارس کہتے ہیں یہاں کے مدرسے کو یعنی وہ مدرسہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مدرسوں کی ماں ہے اٹھارہ سو چھاچٹ میں اس کی شروعات ہوئی اور دو ہزار سترہ میں یہ ایک سو پچاس سال کا ہو جائے گا تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دارالعلوم سیوپن سے صبح میری انہی آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا ہوا تھا اٹھارہ سو چھاچٹ میں یہاں اس چھتہ مسجد سے جہاں ایک انار کا پیڑ ہوا کرتا تھا اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے استاد ملہ محمود دیوبندی نے اپنے پہلے شاگرد محمود حسن کو سبق پڑھایا پہلا استاد بھی محمود اور پہلا ودیارفی بھی محمود وڈمبنا دیکھئے گی یہاں کے پراچین قبرستان میں دونوں آس پاس آرام کر رہے ہیں آج ڈیر سو سال بعد تعلیم کا وہ پودھا گھنا اور سایہ دار درخت بن کر دنیا بھر میں ایک پنت کی شکل لے چکا ہے دیوبندی اسلام کہلاتا ہے اور یہاں سے پڑھ کر نکلے مولوی اور مفتی دنیا بھر کے لاکھوں مدرسوں کا مارک درچن کرتے ہیں مذہبی تعلیم بغیر تربیت کے اپنے اندر کوئی بھی معنویت نہیں رکھتی ہے اس لیے مدارس اسلامیہ ہوں یادارلوم دیوبند بنیادی طور پر بچوں کو اپنے یہاں رکھ کر کے جو ان کو تعلیم اور سکشہ دیتے ہیں اس کی تربیت بھی ان کو دیتے ہیں آج ایک سو پچاس سال بعد دارلولوم کو دیکھ کر جس کے پاس اب ایک پوری ٹاؤنشپ ہے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اٹھارہ سو چھاچھٹ میں جب اس کی استھاپنا ہوئی یہ کیسا تھا مراد آباد سہارنپور یا میرٹ جیسے استھان ودیارتھیوں اور دوسری سوڑھاؤں کے لیے زیادہ انکول ہو سکتے تھے اٹھارہ سو چھاچھٹ میں مدرسے کی شروعات اکیس ودیارتھیوں سے ہوئی جو سال کے انت تک اٹھکتر ہوئے ان میں اٹھاون ودیارتھی دیوبند سے باہر کرتے تھے یہ ودیارتھی بنارس پنجاب اور کابل تک سے آئے تھے اٹھارہ سو چھان نبے تک یعنی ان تیس ورشوں میں دارالعلوم سے دو سو ستکتر ودوان پوری دکشتہ پرابت کر کے نکلے کہتے ہیں کہ انہی دو سو ستکتر ودوانوں نے دیش فیدیش میں جا جا کر دارالعلوم کی کامیابی کی آدھار شلا رکھی اٹھارہ سو پچھان نبے سے انیس سو تیس تک کی اپنی یاترہ میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند واسطوں میں دارالعلوم یعنی یونیورسٹری بن گیا عالم کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ صرف علم طالب علم کو دے نہیں رسول اللہ نے جس طرح نمونہ بن کر امت کو دکھلایا صحابہ کو دکھلایا اور انہیں سکھلایا علم عالم کا کام یہی ہے کہ وہ علم سکھلائے اور نمونہ بن کر کے ان کو دکھلائے کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اس دور میں دیش فیدیش کے لگ بھگ سترہ سو ودوان تیار ہوئے 1930 سے 1981 تک کا سفر اس کی بڑی ترقی کا دور ہے اب یہ ایک انتر راشتری سلسا بن چکا تھا اس دور میں 4483 ودوان یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں دیوبندھی ویچاردھارا کو پھیلانے لگے 1981 سے لے کر 2016 یعنی اپنے ورطمان دور میں دارالعلوم کامیابی کے نئے کیرتبان گڑھ رہا ہے ورطمان سطر میں 5000 چھاتر یہاں پڑھ رہے ہیں 1866 میں اس کا سالانہ بجٹ 394 روپے تھا جو اب 17 کروڑ ہو جکا ہے اسی دور میں اسلام کی دیوبندھی ویچاردھارا آلوشناؤں کا شکار بھی ہوئی کیونکہ پاکستان میں تالیبان اسی ویچاردھارا کے ہمائیتی مانے جاتے ہیں دراصل 1866 میں دیوبندھ میں کسی مدرسے کی شروعات کے پیچھے 1857 کے سنگرام کے بعد کا واتاورن ہے چرچ کے لوگ وہ بچے جن کے بعد تو شہید ہو گئے 1857 میں گھر کو چھوڑا نہیں بچے سوکوں کے اوپر بھیگ مانگ رہے ہیں گھر میں کچھ ہے نہیں ماں اپنی عزت بچائے بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑنا شروع کر دیا ہمیں دو بچے ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے یہ دیش میں مغل شاسن کا انت تھا اسلام خطرے میں ہے یہ بھید سب سے پہلے اسی کال میں شروع ہوا اور اسلام کی رچہ کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت کو سب سے بڑی ضرورت کے روپ میں دیکھا جانے لگا مولانا محمد قاسم نوناتوی اور ان کے ساتھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے اندر جو بھاونائے کام کر رہی تھی اس کے نتیجے میں دارالعلوم کی نیو رکھی گئی مجاہد کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے اور ایسا ہوا بھی پچھلے ڈیر سو ورشوں میں ہزاروں ودیار فیر اس سنسا سے نکل کر اسلام کی سرکچہ کا کام کر رہے ہیں شری لنکا جاوہ سمترہ برما چین منگولیا تاتار کزان ساؤت افریقہ بخارہ سمرکند افغانستان مصر شام یمن عراق یہاں تک کی مدینہ اور مکہ کے ودیارتی یہاں سے ٹریننگ لے کر گئے جب اس نے دینی تعلیم میں اپنا نام روشن کر لیا تو اس کا دھیان اپنے آس پاس کی دوسری ساماجک برائیوں کی طرف گیا اور اس نے ایک ایسی ساماجک برائی جو پورے آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی بہت گہری جڑیں تھی اس کو اکھار پھکا کیسے کیا آئیے ملتے ہیں یہیں کہ ایک باشند حسیب صدیقی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کام کو انجام دیا یہ ہے دیو بندھ کا مسلم فنڈ ٹرسٹ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایک بینک ہے فلی کمپیوٹرائز کیش کاؤنٹر ٹیلر مشین لیکن یہ بینک نہیں ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو سودھ اور مہاجنوں کے چنگل سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بچاتا ہے یہ بینہ سودھ لیے لوگوں کو ان کے زیوروں کے بدلے پیسہ دیتا ہے جو لوگ سے ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان سے ویلیو کی طور پر سامانی کی طور پر زیورات لنے لیتے ہیں اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے سیل پرائز نارڈ پرچیز اس کا ایٹی پرسنٹ دیتے ہیں تو اس طریقے سے اس کام کو شروع کیا گیا نائنٹین سکسٹیون میں اور نائنٹین سکسٹیون سے لے کے اب دوہزار سولہ چلا ہے تقریباً پچپن سال کا لمبا عرصہ ہے اس پچپن سال کے اندر ہم نے ایک عرب سے روپے سے زیادہ لوگوں روپے باٹا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پچپن سال کے اندر کس کے عزیور ہم نے نہیں بیچا اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے کیونکہ بلا تفریق مذہب ملت ہم اس کام کو کرتے ہیں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو سب کو دیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کا مزاد جو ہے وہ کسی پرٹیگوریٰ قوم کے ساتھ نہیں جڑا با اس میں چودہ اس ملک اندر چودہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر طرح کے مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں یہاں ہم کسی ایک قوم کے ساتھ یہ معاملہ کریں یہ مناسب نہیں ہے ہونا سب کے ساتھ ہے غربت جو ہے وہ ہر جگہ پیر پر سارے رہتی ہیں وہ ہندو کے گھر میں بھی رہتی ہیں سکھ کے گھر میں بھی رہتی ہیں عیسائی کے گھر میں رہتی ہیں مسلمان کے گھر میں بھی رہتی ہیں غربت کہاں نہیں رہتی ہیں ہر جگہ رہتی ہیں تو یہ ہے دیوبن اس کا دارو لولوم ہر طرف ایک انشاثن بھری زندگی اتھ اور بریانی کی خوشبوں میں بسے بازار چورہ ہے خوبصورت جامع رشید مسجد اور پانچ وقت آتی ہوئی آزان کی آوازیں اور ان کے ساتھ سوتھ خور مہاجنوں سے چھٹکارا